گریزیلڈا وہ عورت ہے جو کولمبیا میں پیدا ہوئی اور اتنی منشیات سمگل کرتی تھی کہ اسے کوئین آف کوکین کہا جاتا ہے یہ گرام یا کلو دو کلو کی بات نہیں روزانہ کی بنیاد پر کولمبیا سے امریکہ میں ٹنوں کے حساب سے کوکین آتی تھی یہ انیس سو ستر کی دہائی کی بات ہے جب امریکہ کی ریاست مایامی میں ڈرگ کارٹل میڈرلین اپنی سرگرمیوں کے عروج پر تھا کہتے ہیں کہ گریزیلڈا بلانکو نہ ہوتی تو پابلو ایسکوبار کو بھی وہ حیثیت حاصل نہ ہوتی ایک مرتبہ پابلو سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ کسی سے ڈرتا ہے تو جواباً اس نے صرف گریزیلڈا کا نام دیا گارڈ فادر ناول تو آپ نے پڑا ہوگا نہیں تو پھر اس پر بنی مووی ضرور دیکھی ہوگی اور پتا چلا ہوگا کہ کیسے مافیا کے باس کی لڑائیاں چلتی ہیں لیکن اگر دنیا میں کوئی حقیقی گارڈ مدر ہے تو وہ گریزیلڈا بلانکو ہے گریزیلڈا اس قدر صفاق تھی کہ اگر اس نے کسی سے ادھار لیا ہوتا تھا تو بجائے اس کو پیسے واپس کرنے کے وہ اس کا قتل کر دیتی تھی اس وجہ سے سیکڑوں لوگوں کا قتل ہوا جس میں اس کے اپنے بائی فرنڈز اور شہر تک شامل تھے پابلو ایسکو بار اس وقت گاڑیاں چوراتا تھا جب گریزیلڈا ہیویک ڈرگ ٹرافکنگ کر رہی تھی گیارہ سال کی عمر تک وہ جیبیں کٹنے اور چیزیں چورانے میں ماہر ہو چکی تھی اور تب ہی تیرہ سال کی عمر میں اس نے اپنے علاقے کے ایک بچے کو اغوا کیا اور تاوان مانگا جب وہ خود ایک بچہ تھی تاوان نہ ملنے کی وجہ سے اس نے بے رہمی اور صفاقیت کے ساتھ بچے کا قتل کر دیا اپنے پہلے مافیا بوائی فرنڈ کے ساتھ چودہ سال کی عمر میں اس نے پاسپورٹ بنانا سکھا اور ہیومن ٹرافکنگ کرنے لگی اٹھارہ سال کی عمر میں دونوں نے شادی کی اور ستائیس سال کی عمر میں گریزیلڈا نے اپنے شہر کا قتل کر دیا تھوڑی ہی دیر میں گریزیلڈا نے اپنے مرے ہوئے شہر کا سارا کاروبار سنبھال لیا اور ساتھ اپنے لیے ایک نیا شہر بھی ڈھونڈ لیا البرٹو براو البرٹو خود ایک ڈرگ ٹرافکر تھا دونوں نے اپنی ڈرگ ٹرافکنگ کو بڑھا کر امریکہ میں لانے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے ڈسٹریبیوٹرز اور ڈیلرز سب دیکھ با لیے لیکن سب سے بڑا چیلنگز ڈرگز کو کولمبیا سے امریکہ میں لانے کا تھا تب گریزیلڈا نے اپنا شیطانی دماغ لڑایا اور عورتوں کے انڈر گارمنٹس میں ڈرگز چھپا کر سپلائے کرنا شروع کر دیے یہ خوبصورت عورتوں کو ٹرین کرتی تھی کہ وہ کیسے امیگریشن سٹاف سے فلٹ کر کے بغیر نظروں میں آئیں وہاں سے گزر سکیں اس طرح ڈرگز سپلائے ہونا شروع ہو گئے سیونٹیز اور ایٹیز کی دہائی میں ائرپورٹ پر خواتین کی جامعہ تلاشی کا رواج نہ تھا لہذا گریزیلڈا یہ کام آسانی سے کرتی رہی کچھ عرصے بعد گریزیلڈا نے اپنے شہر پر پیسے چھرانے کا الزم لگایا اور دونوں نے دوسرے پر فائرنگ کی اس طرح اس کا شہر مارا گیا وہ گارڈ فادر مووی سے بہت زیادہ متاثر تھی لہذا اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مائیکل کارلین بلانکو رکھا جو کہ اس کے تیسرے شہر سے پیدا ہوا گریزیلڈا نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنے تیسرے شہر کا بھی قتل کروا دیا انیس سو پچاسی میں امریکن لار انفورسمنٹ آتھارٹیز جب اس پر کلوز ڈاؤن کرنے لگیں تو ان کے پاس چالیس لوگوں کے قتل کرنے کے شواہد تھے لیکن ان کو یقین تھا کہ گریزیلڈا نے دوسر سے زائد لوگوں کا قتل کروایا ہے اس لیے اسے لوگ بلیک ویڈو بھی کہتے تھے عدالت نے اسے بیس سال کی سزا سنائی لیکن دو ہزار چار میں اسے رہا کر دیا گیا کیونکہ اس کے خلاف گواہ دینے والے زیادہ تار لوگوں کو مروا دیا گیا تھا اپنی شناخ تبدیل کر کے وہ کولمبیا چلے گی لیکن دو ہزار بارہ میں ایک موٹر سائیکل سوار نے اس کا قتل کر دیا گریزیلڈا تاریخ کا اتنا مشہور کردار ہے کہ اس کی زندگی پر کئی ڈاکومنٹریز بنائے گئی ہیں اور ابھی نیٹ فلکس پر ایک سیریز بھی ریلیز کی گئی ہے جس میں کولمبیا ایکٹرس سوفیا ورگارا نے گریزیلڈا کا کردار ادا کیا ہے لٹل کیم اور میک ملنے اس پر گانے لکھے ہیں گریزیلڈا کا کامیابی کے بعد اس کے سب سے چھوٹے بیٹے نے نیٹ فلکس پر کیس بھی کر دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے اسے روائلٹی بھی ادا کرے گریزیلڈا نے کوڑے پر جنم لیا اور شہانہ زندگی گزارتے ہوئے مری نیٹ فلکس سیریز میں اس کا جو سوفٹ ایمیج پیش کیا گیا ہے اس کے برقس وہ ویشی اور صفاق خاتون تھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں